بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں زبردستی فش پکوڑا کی ریسپی یہاں پر ہم اسے بہت ہی سمپل طریقے سے بنائیں گے اور ہماری فش پکوڑا انشاءاللہ بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوں گے بلکل اسی طریقے سے فالو کر کے فش کو بنائیے گا آپ کو اور آپ کے فیملی میمبرز کو انشاءاللہ بہت پسند آنے والی ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بسکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں فش پکوڑے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ لیے ویورز یہاں پر ہم نے لی ہے ہاف کے جی فش فش کو ہم نے اچھی طرح سے دو کے اور اس کو نمک اور اجوائن لگا کے ایک دن کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پر اس کو نمک اور اجوائن لگا کے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ بھی جب بھی فش لے کے آئیے گا اس کو دو دن اس طرح نمک اور اجوائن لگا کے ضرور رکھنا ہے اس سے جو ہماری فش ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے تو ایک دن تو کہیں نہیں گیا آپ نے ایک دن اس کو ضرور اس طرح سے نمک اور اجوائن لگا کے رکھنا ہے اور پھر ہی اس کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر سب سے پہلے ہم فش کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون جتنا ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور اس میں ہم ڈالیں گے فائف ٹیبل سپون جتنا بیسن بیسن کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے بیسن کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کٹی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس اجوائن ہے یہ بہت ضروری آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اسے ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے فش کا یہاں پر ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس لیمن جوس ہے لیمن جوس کو ایڈ کریں گے اور یہاں پر اب بھاری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاودر مسالے ڈالنے کی یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون جتنا ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ نے بہت کم ایڈ کرنا ہے کیونکہ فش کو لگا ہوا ہوتا ہے ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے حلدی دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر اور یہاں پر ون ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ خوشک دھنیا ہے یہ دیکھئے یہاں پر پاودر بلکل بھی نہیں ہے اس کو یوں ہتھیلی میں نکالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مسل کے پھر ہم نے اس میں ڈالنا اس کا پاودر ہم نے بلکل بھی نہیں ڈالنا یہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا اور ٹیسٹ بھی بہت زبردست دے گا یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس سرکہ ہے یہ ہماری فش کو اندر تک بہت اچھی طرح سے گھلا دے گا یہاں پر ون ٹی سپون ہمارے پاس چلی ساس ہے چلی ساس کو ایڈ کریں گے اس سے فلیور بہت زبردست آتا ہے اور دیکھئے یہاں پر ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون ہمارے پاس ہرہ دنیا ہے ہرہ دنیا کو ایڈ کریں گے یہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے فش پکوڑا میں دنیا کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں بائنڈنگ کے لیے ڈالیں گے یہ ہمارے پاس انڈا ہے یہاں پر انڈا بیسیکلی اسی لیے ڈالا جا رہا ہے تاکہ اس کی کوٹنگ بلکل بھی نہ اترے اور یہاں پر اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پر ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کے اس کا ایک بیٹر تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ماشاءاللہ سے ساری چیزیں کتنی اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں بیٹر دیکھئے آپ یہاں پر بلکل ریڈی ہو چکا ہے نہ یہ بہت زیادہ پتلا ہے اور نہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہے اور اب ہم اس میں فش کے پیسز کو کوٹ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اس کے اوپر یہ مسالہ لگانا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہاتھوں سے لگائیں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر کوٹنگ ہو جائے گی یہاں پر آپ کے جو ہینڈ ہے وہ بلکل واش ہونے چاہیے بلکل صاف ہونے چاہیے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے تمام فش کے اوپر کتنی خوبصورتی سے کوٹنگ ہو چکی ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے کوئی تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے کیونکہ ہماری فش جو ہے وہ ایک دن پرانی ہے اس لیے ہم اس کو جس چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے اور اگر آپ تازہ فش لے کر آئے ہیں تو آپ اس کو ایک دن کے لیے یوں میرینیٹ کر کے رکھ دیجئے گا یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی یہ لیں جی یہاں پر ہو چکے ہیں اس کو چار سے پانچ گھنٹے فریج میں رکھے ہوئے اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں دوسری طرف ہم لیں گے ایک عدد کڑاہی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے دو کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے تقریباً یہاں پر آپ نے اس کو پانچ سے چھے منٹ اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اور اب ہم اس میں یہ فش کے پیسز کو ڈالتے جائیں گے یہاں پر آپ کو ببل سے انتازہ ہو رہا ہوگا کہ کوکنگ آئل کتنا گرم ہے اگر تھنڈے کوکنگ آئل میں یہ ڈال دیں گے فش تو فش کی کوٹنگ اتر جائے گی سٹارٹنگ میں آپ نے اس کا جو فلیم ہے وہ ہائے رکھنا ہے جیسے ہی اس کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر آجے پھر آپ نے لو کر دینا ہے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے گر جائے یہاں پر آپ نے دو سے تیر منٹ تو اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا کافی لوگوں کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی بیسن کی کوٹنگ اتر جاتی ہے ایک تو وہ تھنڈے کوکنگ آئل میں ڈال لیتے ہیں دوسرا وہ اس کو فوراں سے ہی پلٹنے لگ جاتے ہیں یہ لیتی یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو ڈالے ہوئے اور اب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے چولے کا جو فلیم ہے وہ لو کر دیا ہے یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو فرائے کرتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو یوں دبا دبا کہ اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے ایکسرا پانی ہے جو نکل جائے یہاں پر تقریبا ہم نے اس کو سات سے آٹھ منٹ تک فرائے کرنا ہے دیکھیں اس کو فرائے کرتے ہوئے یہاں پر سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ مزیدار سے فش پکوڑے ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ فش پکوڑے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اسے چاہے نان کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اسے شام کی چاہے کے ساتھ انجوائے کریے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں آج کل موسم بہت زبردست ہے آپ نے بھی اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے یہاں پر میں آپ اس کو توڑ کے بتاتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسی بنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست ہماری فش تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ اندر تک کتنی خوبصورتی سے پک چکی ہے یہاں پر آپ کو یہ والا حصہ وائٹ نظر آ رہا ہے یہ اسی لیے ہوا کیونکہ ہم نے اس کو میرینیٹ اچھے سے کر کے رکھا تھا یہاں پر اگر ریڈ ریڈ کلر ہوتا تو آپ کو لگنا تھا کہ یہ اندر سے کچھی ہے اور پانی پانی والی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست طریقے سے تیار ہو چکی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعووں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ